بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر چھوٹے ہیں تو آپ دو بھی ڈال سکتے ہیں یمی سی سبزی بنانے کے لیے میں نے مسائلہ لیا ہے اس میں ایک ادت ہے پیاز اور تھوڑا چوپ لہسن ہے اور آٹھ سے دس ہری مرچے ہیں اور تھوڑا ادھرک ہے باری کٹا ہوا اور ایک چمچ ہے اس میں میں زیرا اور دو سے تین ادت ٹیمارٹر ہیں ایک چمچ ہے کٹی ہوئی لال میٹ اور آدھا چمچ ہلدی پاؤڈر ہے اور آدھا چمچ نمک ہے اور آدھا تقریباً میں نے اس میں شامل کیا ہے چکن کیوب تو پین میں تقریباً ایک کپ آئی شامل کر کے اس میں زیرا ڈالیں گے زیرا کو ہلکا سا کڑ کر آنے کے بعد لہسن شامل کریں گے اور ادھرک اس کو ہلکا سا بھون لیں گے بھوننے کے بعد اس میں چوپ ہری مرچے ڈالیں گے اور پیاز بھی شامل کر دیں گے تو اس سب چیزوں کا جب فلیور اچھا سے آئل میں آ جائے گا تو پھر ہم اس میں ٹیمارٹر شامل کریں گے ٹیمارٹر کو کٹی ہوئی لال میچ اور ہلدی نمک یہ سب شامل کر کے ہم اس کو ٹیمارٹر کو اچھی طرح سے گلنے تک اس کو ہم بھونائی کریں گے جب مسالہ ہمارا اچھا سے بھون جائے گا تو ہم اپنا پالک اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے جب پالک ہمارا اچھا سے بھنائی پہ آنے لگ گا تو اس پوائنٹ پہ ہم اپنا آلو شامل کریں گے تو آلو ہمیشہ اسی پوائنٹ پہ ڈالیں گے اگر ہم پہلے سے ساتھ میں آلو ڈال دیں گے تو آلو بلکل گل کے ہلوہ ہو جائیں گے تو وہ پھر مزا نہیں آئے گا اس طرح سے اچھے سے نہیں بنے گے جب ہمارے آلو اچھے سے گل جائیں گے تو پھر ہم اس کو سرف کریں گے اور یہ بہت ہی مزیدار سی یمی سی آلو والا کی سبزی ریڈی ہے تو آپ اس کو انجوئے کریں پرانٹھوں کے ساتھ چپاتی کے ساتھ تو میری ریسپی اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو لائکو شیئر ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ